نمستے دوستو ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل دوستو آج میں لے کر کہہ ہوں بہت جھٹ پٹسی بن جانے والی بینگن کا بھرتا ریسپی دوستو سردیوں کے سروعات میں ہی باجار میں الگ الگ اکار کے بینگن ملنے لگ جاتے ہیں اور ہر گھر میں الگ الگ طریقے سے بینگن کا بھرتا بنا کے تیار کیا جاتا ہے دوستو بینگن کا بھرتا جتنا کھانے میں سواد ہوتا ہے اتنا بنانے میں بھی بہت ہی آسان ہوتا ہے دوستو بینگن کا بھرتا بنانے سے پہلے بینگن کو اچھے طریقے سے بھونا جاتا ہے اور اس میں پیاج ٹماٹر اور بہت سارے مسالے ڈال کے اسے اچھے طریقے سے پکایا جاتا ہے تو آج میں آپ کو بینگن کا بھرتا اتنا آسان طریقے سے بنانا بتاؤں گی کہ بگنس بھی بنا سکیں گے اور اتنا ٹیسٹی کہ آپ اس بھرتا کو روز روز بنا کر کھانا چاہیں گے تو آئیے دوستو بناتے ہیں بہت ہی سمپل طریقے سے بینگن کا بھرتا تو دیکھیں بینگن بھرتا بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ دو برسائز کا بینگن لیا ہے اور ایک کٹوری میں نے یہاں پہ مٹر لیا ہے دیکھیں بینگن کو پکانے سے پہلے بینگن میں چاکو سے اس میں کٹ لگا لیں اس سے کیا ہوگا آپ کا بینگن کافی اچھے طریقے سے پک جائے گا اور آپ بینگن کو چیک بھی کر لیں گے بینگن اگر آپ کا خراب ہو تو آپ ہٹا بھی سکتے ہیں بینگن میں دیکھ لیجئے بینگن خراب تو آپ کا نہیں ہے دیکھیں بینگن کو میں کٹ لگ گیا ہے کٹ لگا دیا تھا میں نے اور میں نے اسے گیس پہ پکنے کے لیے رد دیا ہے آپ کے پاس اگر بینگن پکانے والی جالی ہے تو آپ گیس پہ پہلے جالی رکھ کے بھی پکا سکتے ہیں نہیں تو آپ سمپل اسے گیس پہ بھی رکھ کے پکا سکتے ہیں بہت ایزی اور بہت ہی سمپل طریقہ ہے اس بینگن کو بھرتا بنانے کی ریسپی جو میں آپ لوگ کے شاہر شیئر کر دیوں تو دوستو دیکھیں اس طریقے سے میں نے بینگن کو اچھے سے بھون لیا ہے ایک اک کر کے یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے اچھے سے پکا لیا ہے میں اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں آپ چاکو یا چمت سے آپ اسے دیکھ لیں بینگن اچھے سے پکا ہوا ہے نہیں پک گیا یا نہیں یہ دیکھیں ہمارا بینگن اچھے سے ہم نے بھون لیا ہے اس بینگن کو اور ہم اسے اب ہم اس بینگن کو اچھے سے ٹھنڈا ہونے کے بعد ساف کر لیں گے تو اس کا جو اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے جو ہم نے پکایا تھا ہم اسے اچھے سے ساف کر لیتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھئے یہ دیکھیں بینگن کو میں نے اچھے ساف کر لیا ہے اب ہم اس بینگن کو ایک بار پھر سے چیک کر لیں گے یہ دیکھیں اس میں کوئی کیرہ وگرہ ہو تو آپ ہٹا سکتے ہیں بینگن کو یہ دیکھیں میں نے اچھے چیک کر لیا ہے اب ہم اس بینگن کو اچھے سے پیل کر لیتے ہیں یعنی اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے مکس کرنا ہے تو آئیے دیکھیں بینگن پک گیا ہے اور بینگن کو ہم نے پیل بھی کر دیا ہے یعنی مکس کر دیا ہے اب ہم یہاں پہ کرائی میں دو چمچ سرسو تیل ڈالیں گے مسترڈ آئل یہاں پہ میں نے ایک چمچ جیرہ ڈالا ہے اور میں نے ایک بڑا سائز کا کٹا ہوا پیاج ڈال دیا ہے پیاج کو ہم کافی اچھے سے پہلے پکائیں گے اور ہم اس میں ایک ہری مرچ ڈالیں گے جو ہم نے کٹ کر کے پہلے ہی رکھ لیا تھا یہ دیکھئے میں نے ایک ہری مرچ ڈال دیا ہے مرچ آپ اپنے پیسٹ کے قوڈنگ ڈال سکتے ہیں آپ کتنا تیکھا کھاتے ہیں اس کے قوڈنگ ڈالیں تو یہ دیکھیں میں نے اچھے سے پیاج اور ہری مرچ کو پکایا ہے اب ہم اس میں ٹماتر ڈالیں گے تو یہ دیکھیں اس میں میں نے ٹماتر ڈال دیا ہے اب ٹماتر ڈالنے کے بعد ہم اس میں مسالے ڈالیں گے جو بیسک مسالہ ہوتا ہے ہلدی پاورڈر لال میچ پاورڈر ڈھنیا پاورڈر اور نمک ٹیسٹ کے قوڈنگ ڈالیں اپنے سواد کے قوڈنگ نمک ڈالیں یہ دیکھیں ہم اس مسالے کو اچھے سے پہلے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے مسالہ کو اچھا سا مکس کر لیا ہے مسالہ اچھا سا فرائی ہونے کے بعد ہم نے یہاں پہ جو مطر ڈال کے رکھا تھا بلکل فریش ہرا مطر لیا تھا اب میں نے اس پہ مطر ڈال دیا ہے اگر آپ چاہو مطر ڈالنا چاہو ڈال سکتے ہو نہیں تو آپ مطر کو سکپ کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں میں نے مطر کو اچھا سا مصالہ میں مکس کر دیا ہے ہم اسے پانچ میٹے کے لئے پکائیں گے سلو فلیم پہ مطر اچھا سا پک چکا تھا مسالہ بھی اچھا سا فرائی ہو چکا ہے ہم نے جو بینگن پیل کر کے رکھا تھا ہم اس بینگن کو مسالے میں ڈال دیں گے اچھا سا مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسے سلو فلیم پہ پکائیں گے پانچ سے سات منٹ کے لئے یہ دیکھیں بینگن کا بڑھتا بن کے تیار ہو چکا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں کلر بھی اس کا بہت اچھا ہے پانچ سے بینگن کا بڑھتا بننے کے بعد آپ اس پر ہرا دھنیا ڈال سکتے ہیں اور اس کو آپ لیٹ میں سف کریں پراتھا کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ آرام سے آپ اسے کھا سکتے ہیں انجوئے کریں دیکھیں بینگن کا بڑھتا بن کے تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو سیئر کریں دوست میں فیملی میں اور اس ریسپی کو ٹرائی کرنا کیونکہ یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان طریقے سے میں نے بنایا ہے تو آپ کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئے گی آپ اس ریسپی کو